ہلو گائز آپ سب کیسے ہیں اس چینل پر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گا فیوز نہیں ہے تو آپ سمجھ رہے ہوں گے ویڈیو بلکل ہی اچھی نہیں ہے ریسپی بہت ہی اچھی پوٹل ہے اب آلو کو لمبے لمبے کٹیں ہیں جیسے بیگرم کو کٹ کے ہیں اب آلو کو بھی اسی شیپ میں کریں گے تو اس شیپ میں بہت ہی اچھے لگتے ہیں سبزی میں یہ دیکھیں اس طریقے سے کٹ رہے ہیں آپ بھی ایسے کٹ کریں تو ہاتھ بچا کے کٹ کریں گا ضرور ہمارا آلو بھی سارا کٹ ہو چکا ہے اب چڑھائیں گے کڑھائیں گے کڑھائیں گے رائی کا تیل ڈالیں گے اس کو ہونے دیں گے یہ دیکھیں اچھا گرم ہو جائے گا پھر میں اس میں بیگرم ایڈ کریں گے جو کٹے تھے اس کو ایسے کرنے سے بیگرم میں بہت ہی اچھا ڈیسٹ آتا ہے زبزی میں بہت ہی اچھی بنتی ہے اس کو ہم اچھے فرائی کریں گے اس طریقے سے اس کو تیز کر لیں گے چولے کو اس طریقے کرنے سے فرائی کرنے سے بہت ہی زبردست سبزی بنتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ہم کر رہے ہیں بیگرم کو بہت زیادہ فرائی نہیں کریں گے بس ہلکا ہم گولڈن فرائی کریں گے یہ دیکھیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہو چکا ہے اچھا یہ دیکھیں اور آلو اور بیگرم کو ہم کب ایک ساتھ نہیں کریں گے کیونکہ بیگرم جلدی ہو جاتا ہے آلو میں دھوڑا ٹائم لگتا ہے اس لئے پھر بیگرم زیادہ ہو جائے گا اس لئے ہم آلو بیگرم کو الگ الگ کریں گے فرائی یہ دیکھیں ہم آلو ڈالے ہیں آلو کو بھی اچھے سے فرائی کر لیں گے گولڈن یہ دیکھیں آپ اس طریقے کرنے سے آپ کو بہت اچھا ٹیسٹ ملے گا اس کا تو آئے گا ہی آئے گا ٹیسٹ اور جو گھر میں لوگ بار بار آپ کو اس طریقے کی سبزی کہیں گے بنانے کو جو نہیں کھاتے ہیں وہ بھی کہنے لگیں گے آپ آلو بیگرم کی سبزی بنائیں گے آپ اس کو ضرور بنائیں گے یہ دیکھیں ہمارا یہ بھی فرائی ہو چکا ہے اب اس کو ہم نکال لیں گے اس کو بھی یہ دیکھیں اس کو بھی ہم نکال لیتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں نکل گیا ہے پھر اسی کڑھائے میں ہم دو ایک چمچ زیرہ ڈالیں گے اور پھر دو تیز پتہ ڈالیں گے یہ دیکھیں پھر ہم ادھر اکلیسن کا پس پہ لیں گے دو چمچ ادھر اکلیسن کا پس جائے گا یہ دیکھیں ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے ہم بھول لیں گے یہ دیکھیں کیونکہ اس میں مہک نہ رہے لیتن کی بلکل یہ دیکھیں ایسے کرنے سے بہت ہی اچھا مسالہ تیار ہوتا ہے پھر اس میں ہم دو میڈیم پیاس کٹ کے رکھیں ہوتے بو ڈالیں گے اس میں یہ ایڈ کریں گے یہ دیکھیں پیاس کو کریں گے تھوڑا لائٹ گولڈن کریں گے یہ آپ اچھے سے لائٹ گولڈن کر لیجئے گا یہ دیکھیں پھر اس میں ایڈ کریں گے تین سے چار ہری مرچ ہی کٹی ہوئی یہ دیکھیں پھر اس میں ہم ڈالیں گے دو چمچ کشمیری لال مرچ ڈالیں گے اس سے ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کلر بہت اچھے آتے ہیں تیخہ پر نہیں ہوتا ہے اور اس میں ایک چمچ ڈالیں گے ہنیا پوڈر ڈالیں گے یہ دیکھیں اور تھوڑی سے ہلڈے ڈالیں گے کلر کے لئے ہلڈے ڈالنے سے کلر بہت ہی اچھا آتا ہے یہ سب ڈال کے اس کو اچھے سے بھول لیں گے مسالے میں بہت ہی اچھے خشب ہوا رہی ابھی اس میں ایڈ کریں گے دو پیسہ ہوا یہ دیکھیں اس کو ڈال کے اچھے سے مکس کر لیجئے یہ دیکھیں بہت ہی زبردہ خشب ہوا رہی ہے بہت ہی پورے گھر میں گھوچ جائے اس کی مہیں وہ لوگ پوچھیں گے کیا بن رہا ہے یہ دیکھیں اس میں اب دو چمچ ایڈ کریں گے نمک اسی سٹیچ پہ کریں گے فیس کو ڈال کے اچھے سے ملز کر دیں گے اور اس میں بہت ہی لا جواب ہو رہی ہے اب اس میں ہم تھوڑا سے لگا دیں گے ڈھکن یہ مسالہ بہت ہی اچھا بھونج ہے اور یہ دیکھیں دو مینٹ ہو چکا ہمارا ڈھکن ہٹا کے پھر سے ہم چلا لیں گے اس میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہو چکا ہے مسالہ اس میں ہم کریں گے بیگر نالو میٹس یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں خوشبو بہت ہی لا جواب آ رہی ہے اس کو اچھے سے آپ مکس کر لیجئے گا یہ دیکھیں ہم اب اس پہ ہم ڈالیں گے لاس سٹیج پہ دو کھڑی لال مچ ڈالیں گے توڑ کے یہ دیکھ رہے ہیں آپ جیسے ہم ڈال رہے ہیں اور پھر اس کو ہم ڈھکن لگا کے سلو آج پہ پانچ منٹ کلی رکھیں گے پانی کا بلکل یوز نہیں کیا ہے یہ دیکھیں کہ بھاپ میں ہی ہوگی سبزی یہ دیکھ رہے ہیں آپ پانی ڈالنا چاہتے ہیں لڑکلی رکھنا چاہتے ہیں اس طریقے سے ہم بنایا ہے ہم کو بہت پسند آتی ہے دھنیا کی پتی اور سویا ڈالیں ہیں یہ دونوں ڈالنے سے بہت ہی اچھا فلیور دیتی ہیں دھنیا پتی اور سویا ایک ساتھ کرنے سے آپ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی لا جواب بنتی ہے یہ دیکھیں ڈال کے اچھے سے مکس کر دی ہیں اور آپ نکال سکتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور یہ الو بیگن کی چٹکاریں والی سب سے آپ کو بنانا یہ نہیں بلکل بنانا دوڑتا ہے بہت بردست بنے گی اور اس کو آپ بار بار بنائیں گے اور انتی اگر لا جواب بنی ہے آپ اس چینل پر نئے ہیں اس کو بلکل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس چینل کو لائک کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں محفے ملتے ہیں نئے سبسکرائب کریں اللہ حافظ محفوش محفوش